دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کریں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کی یہ ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے دیوان جرمنی داز کی مشہور کتاب مہاراجہ کی مددلی ہے جو نہ صرف ایک اپنے آپ میں کافی مشہور کتاب ہے بلکہ بھارت پر راج کرنے والے بہت سارے راجاؤں کا ایک کالا یا پھر کہہ سکتے ہیں ننگا سچ ہے ویسے تو اس کتاب کے اندر بہت سارے راجاؤں مہاراجاؤں کا بہت کچھ کیا دھرہ موجود ہے ہی مہاراجہ کی بات کرنے والے ہیں وہ صاحب تو اپنے کارناموں میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ خود انگریز بھی ان سے پریشان ہو کر سر پٹکنے پر مجبور ہو گئے تھے ویسے تو یہ فارمولا ہی انگریزوں کا تھا کہ بھارت پر راج کرنے والے سبھی چھوٹے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں اور بادشاہوں کو عورت شراب اور دولت کے نشے میں اتنا زیادہ ڈبو دو کہ ان کے دماغ میں کبھی بغابت کا خیال ہی نہ آسکے لیکن یہ راجہ صاحب تو ان تمام ایاشیوں میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ بعد میں انگریزوں کو خود ان سے جان چھڑوانی پڑ گئی اور یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ بھارت کی ریاست البر کے راجہ جے سنگھ پربھا کرتے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے امیری کے قصے بھی بہت سارے سن رکھے ہوں گے مگر آج ذرا پہلے ان کی ذہنیت کا ایک قصہ سنیے ایک بار راجہ صاحب راجستان کے ہی علاقے میں کچھ انگریز افسروں کے ساتھ پولو کھل رہے تھے کہ جس میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا راجہ صاحب نے اس ہار کے بدلے میں تمام لوگوں کے سامنے غصے میں اپنے گھوڑے کو بدردی کے ساتھ خوب پیٹا ایون سزا کے طور پر اگلے کچھ دنوں تک اس گھوڑے کو اس کی خوراک بغیرہ بھی نہیں دی گئی تھی اس کے علاوہ اگر مہاراجہ کے غرور کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ قصہ سنیے کہ ایک بار مہاراجہ نے دنیا کے ایک مشہور نجومی کے جن کا نام ایلیسٹر ہوا کرتا تھا اور جو ممبئی میں رہا کرتے تھے ان کو اپنے یہاں پر آنے کی دعوت دی ایلیسٹر کے جو ایک نجومی کے طور پر پوری دنیا میں مشہور تھے انہوں نے مہاراجہ سے نہ صرف موٹی رقم طلب کی بلکہ ساتھی ساتھ ایک لمبی شرطوں کی لسٹ بھی رکھ دی مگر مہاراجہ نے بھی ایلیسٹر کی ان ساری ہی شرطوں کو مان لیا فیلحال ایلیسٹر مہاراجہ سے ملنے کے لیے اب ریل گاڑی کی مدد سے ممبئی سے البر کی ریاست میں پہنچا مگر جیسے ہی وہ اسٹیشن پر اترا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسٹیشن پر اس کو کوئی بھی ریسیف کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بچارے کو اسٹیشن سے لے کر مہاراجہ کے محل تک کا لمبا سفر آدھا تو پیدلتے کرنا پڑا جبکہ آدھا گھوڑا گاڑی کے ذریعے سے جیسے تیسے اب وہ مہاراجہ کے محل پر پہنچ بھی گیا مگر اب وہاں پر جو محافظ تھا یعنی کہ گارڈ تھا اس نے اس بڑے نجومی کے اندر جانے ہی نہیں دیا نجومی نے بہت ساری کوششیں کر ڈالی مگر کسی بھی محافظ نے اس کو اندر گھسنے کی اجازت دی ہی نہیں اور اس طرح سے کئی دن گزر گئے نجومی کو اپنی مو مانگی رقم ملنا تو دور بلکہ وہ تو اب مہاراجہ سے ملنے کے لیے ہی طرز گیا تھا فائنلی پریشان ہو کر اور ہار مان کر اب نجومی نے فیصلہ کیا کہ وہ بنا ملے ہی الور سے ممبئی واپس چلا جائے گا واپس جانے کے لیے وہ جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچا تو اس کی بدقسمتی دیکھئے کہ وہاں پر دو پولیس والوں نے اس کو کسی شک کی بنا پر گرفتار کر لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا اور اگلے کچھ مہینے کے لیے وہ جیل میں ہی بند رہا اور پھر نجانے کیسے مہاراجہ کو ایلسٹر کا خیال آیا اور مہاراجہ نے اس نجومی کو طلب کیا تب جا کر اس نجومی کو چین کی سانس آئی چین کی سانس لینے کے بعد اب نجومی نے نئے کپڑے پہنے اور تیاری کی راجہ کے محل کی طرف چلنے کی کہ وہ وہاں جا کر راجہ کا فیوچر یعنی کے مستقبل بتائے گا مگر راجہ صاحب تو اس نجومی سے بڑی ہی بے رخی کے ساتھ ملے بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ جس نجومی کو اپنا ہی بھوش نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ ممبئی سے الور جانے کے بعد کیا ہوگا کن کن پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ نجومی بھلا میرا فیوچر یعنی میرا بھوش کیسے بتا پائے گا تو اسی لیے مہاراجہ نے فوراں دنیا کے اس مشہور نجومی کا ممبئی کا واپسی کا ٹکٹ کڑوایا اور بینہ کوئی پیسے دیئے ہی اس کو روانہ کر دیا دوستو الور کا حکمران ہونے کے باوجود بھی مہاراجہ کو شاید وہاں کی عام پبلک سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا جو بے شمار مال و دولت تھا اس کا اثر ان کی پرسنل لائف پر تو نظر آتا تھا کیونکہ مہنگی سے مہنگی اس دور کی گاڑیاں تھیں علی شان محل تھے سب کچھ تھا لیکن وہاں کی عام عوام کا حال زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا کتاب میں مہاراجہ کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بہت ساری بیویاں اور کنیزیں ہونے کے باوجود بھی مہاراجہ کو عورتوں میں کم ہی دلچسپی تھی بلکہ اس سے اُلڑ وہ مردوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے اس کے علاوہ راجہ صاحب آئے دن اس طرح کی بہت ساری رات میں دعوتیں بھی دیا کرتے تھے جس میں بہت سارے انگریز افسروں کے ساتھ ساتھ ریاست کے بہت سارے الگ الگ اہدیدار اور عمرہ شامل ہوا کرتے تھے اب کیونکہ ان دعوتوں میں شاہی محل کی کنیزیں اور باقی عورتیں بھی شامل ہوا کرتی تھیں تو اسی لیے اب دھیرے دھیرے محل کے باہر شاہی محل کی عورتوں کی بدنامی ہونے لگی اسی لیے راجہ صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ رات میں ہونے والی ان دعوتوں میں اب سے جتنے بھی اہدیدار سوبے دار عمرہ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے وہ سب اپنی اپنی بیویوں یا اپنی اپنی کنیزوں کو بھی لے کر آئیں گے ان سبی لوگوں نے بہت سر پیٹا مگر آخر میں راجہ صاحب کا حکم تو مان نہ ہی تھا چند دن کے بعد ہی راجہ صاحب نے اب غزنفر علی خان نام کے ایک انسان کو اپنی ریاست کا وزیر خزانہ یعنی کے فائننس منسٹر اپوائنٹ کیا بہت کم وقت میں ہی یہ وزیر صاحب راجہ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے اور رات کی دعوتوں میں بھی ان کا آنا جانا شروع ہو گیا اب کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے تو بہت جلد ہی یہ نہ صرف راجہ صاحب بلکہ ان رات کی دعوتوں میں آنے والی لگ بگ سبی عورتوں کے بھی فیوریٹ بن گئے تھے لیکن غزنفر علی خان کا بادشاہ کے قریب آ جانا اور محل کی دعوتوں میں موجود تمام عورتوں کا اتنا زیادہ پسندیدہ آ جانا محل میں موجود جو ایک بڑے منتری تھے یعنی کہ گردالی رال ان کو اور باقی کچھ چھوٹے منتریوں کو بھی بلکل بھی پسند نہیں آیا انہوں نے موقع دیکھ کر ایک دن جب یہ محسوس کیا کہ راجہ صاحب کا موٹ بہت اچھا ہے تو انہوں نے فوراں راجہ صاحب سے اس بارے میں شکایت کی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے یعنی کہ غزنفر علی یہ ہماری رات کی شاہی دعوتوں میں آتا ہے اور شاہی محل میں موجود تمام عورتوں کے ساتھ خوب رنگ رنگ لیا مناتا ہے مگر اپنی عورتوں کو مسلمان ہونے کا بہانہ بنا کر گھروں میں چھپا کر رکھتا ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ پوری طریقے سے نائنصافی کی بات ہے درباریوں کے موز سے یہ تمام چیزیں سن کر راجہ صاحب کا بھی دماغ تھنکا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے اسی لیے جیسے ہی غزنفر علی خان اگلی بار راجہ صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے فوراں حکم دیا کہ شاہی محل کے اندر جو اگلی بڑی دعوت ہونے والی ہے اس میں تم اپنی بیغم کو لے کر حاضر ہونا یہ سن کر تو غزنفر علی خان پوری طریقے سے سٹھ پٹا گیا اتنا ہی نہیں راجہ صاحب نے تو اس کو دس ہزار روپے بھی نائت کیے اور کہا کہ فوراں لاہور چلے جاؤ اور وہاں سے اپنی بیغم کو لے آؤ غزنفر علی خان کا سٹھ پٹانا بھی واجب تھا کیونکہ راجہ صاحب کے حکم کو نہ ماننا سیدھے طور پر اس کو سلاکھوں کے پیچھے لے کر جاتا غزنفر علی خان حکم کے مطابق چپچا پیسے وغیرہ لے کر لاہور کی طرف نکل گیا مگر اس سے پہلے ہی دلی میں غزنفر علی خان کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی دوست نے جب پریشانی کی وجہ پوچھی اور پوری کہانی سنی تو غزنفر علی سے پوچھا کہ کیا راجہ صاحب نے تمہاری بیوی کو کبھی دیکھا ہے یا پھر محل میں موجود جتنے بھی باقی منتری ہیں ان میں سے کسی نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے غزنفر علی کا جواب تھا کبھی نہیں بس اس کے بعد اس دوست نے بڑی ہی تیز آواز میں ایک ہسی کا ٹھاکہ لگایا اور اس کا ایک ایسا اپائے نکالا کہ جس کو سن کر غزنفر علی خان بھی حیران ہو گیا کیونکہ اپائے یہ تھا کہ کچھ وقت کے بعد ہی یہ دونوں لوگ دلی کے ایسے علاقوں میں گھوم رہے تھے جو جسم فروشی کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے اور وہاں پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے جو ان کی اس مقصد میں اس پورے معاملے میں مدد کر سکے کچھ وقت کی چھانبین کے بعد آخرکار ان کو ایک ایسی خوبصورت لڑکی ملوی گئی جس کو غزنفر علی خان نے پہلے تو کچھ دنوں کے لیے ٹریننگ دی اور پھر وہ اس کو لے کر دلی سے الور ریاست کی طرف روانہ ہوا یہ دونوں لوگ جب شاہی محل میں ہونے والے اگلی دعوت میں شامل ہوئے تو سب لوگوں کی نظریں انہی کے اوپر ٹکی کی ٹکی رہ گئیں اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کے جو پیشے سے تواف تھی اس نے اداوں میں اور تمام معاملوں میں شاہی محل کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا راجہ صاحب بھی ان کے دیوانے ہو گئے اور اتنے دیوانے ہوئے کہ انام کے طور پر پانچ لاکھ کی رکم دی یہ بیغم خان یعنی کہ غزنفر علی کی نام نہاد بیوی کچھ دنوں تک تو الور میں ہی رہی اور اس کے بعد فائنلی ان کو پورے احتمام کے ساتھ دلی سے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی راجہ صاحب کے پاس یہ خبر بھی آ گئی کہ ڈیلیوری کے دوران ہی بیغم خان کی موت ہو گئی بیغم خان کی موت کے غم میں راجہ صاحب کے ساتھ ساتھ تمام درباریوں نے ایک دن کا سوگ بھی منایا جبکہ دوسری طرف غزنفر علی خان کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا فی الحال اس پورے معاملے کے کچھ وقت کے بعد ہی اب الور کے راجہ یعنی کہ جے سنگھ کو اب شملہ کے وائس رائے کی طرف سے دعوت آئی اور یہ کہا گیا کہ آپ وائس رائے لوج آئیے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ وقت گزاریے اس پورے معاملے پر خوش ہونے کی بجائے الور کے راجہ صاحب نے اپنی لمبی چوڑی شرطوں کی لسٹ شملہ بھیجوا دی جس میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ کیونکہ راجہ صاحب کو چملے کی چیزوں سے پرابلم ہے تو جو آس پاس کا پورا رہائشی علاقہ ہے وہاں سے چملے کی چیزوں کو ہٹا دیا جائے جبکہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ کیونکہ راجہ صاحب کو کتوں کا بلکل بھی آس پاس رہنا پسند نہیں ہے تو شملہ کے کتوں کو قیت کر لیا جائے وائس رائے لورڈ ویلنگٹن کو یہ تمام چیزیں اچھی نہیں لگی مگر پھر بھی انہوں نے تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے راجہ صاحب کی شرطیں ماننے کے لیے حامی بھر دی چند دنوں کے بعد راجہ صاحب بھی شملہ پہنچے جہاں پر ان کے لیے بقاعدہ شاہی دعوت کا انتظام کیا گیا اس بڑی شاہی دعوت میں نہ صرف انگریزوں کے ہی بڑے بڑے افسر موجود تھے بلکہ انڈیا کے بھی نامچین لوگ شامل تھے جب یہ دعوت اپنے پیک پر تھی تب ہی اچانک سے نہ جانے کہاں سے وائس رائے کی وائف کا جو ایک کتہ تھا وہ نکل کر آیا اور کھانے کی ٹیبل کے نیچے پہنچ گیا اور دھوکے سے بہت جلد ہی مہاراجہ کے پیر سے بھی ٹیچ ہو گیا بس پھر کیا تھا مہاراجہ نے نہ تو وائس رائے کا خیال کیا نہ ان کی بیغم کا اور نہ ہی باقی افسروں کا اور نامچین لوگوں کا فوراں ٹیبل سے اٹھے اور بدوداتے ہوئے اور اپنے پیر کو پٹکتے ہوئے غصے کے ساتھ محل سے باہر نکل آئے مہاراجہ کی اسی طرح کی تمام اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے وہ انگریز کے جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے ایکشن لیا اور مہاراجہ کی انٹری ان کی خود کی ہی ریاست یعنی کے الور میں بین کر دی گئی بیچارے مہاراجہ کو سیڈ گووند رام سے کرزہ لے کر یوروپ کی طرف جانا پڑا آخری وقت راجہ صاحب کا بڑی ہی مشکلوں میں گزرا اور جب ان کو اپنی ریاست میں واپس آنے کی یا ریاست واپس ملنے کی کوئی امید نہ رہی تب انہوں نے حس سے زیادہ شراب پینا شروع کر دی تھی اور ایک دن اسی شراب کے نشے میں ہی وہ سڑیوں سے گر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی ریڑ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور کچھ دن کے بعد پھر ان کی موت بھی ہو گئی تھی تو اسی کے ساتھ آج کے اپنے ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں